بلٹن کا باقاعدہ آنکاز کریں گے سب سے پہلے آپ کو بتائیں میکمہ پرائیمری ہیلتھ میں 20 کروڑ سے زائد کی سنگین بے زابطگی کا انکشاف مریضوں کے 44 فیصد سیڈی سکین ٹیسٹ 40 سلپ پر کروائے گئے ریپورٹ میں یہ انکشاف ہوا ہے سینئر ہیلتھ ریپورٹر زاہد چودری ہمارے ساتھ ہیں مزید کے انکشافات ہوئے ان سے جان لیتے ہیں جی زاہد چودری یہ میکمہ پرائیمری انٹرکینڈری ہیلتھ میں 20 کروڑ روپے سے زائد کی سنگین بے زابطگی ہیں اس کا انکشاف ہوا ہے آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی آرڈٹ ریپورٹ ہے اس میں پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ میکمہ پرائیمری انٹرکینڈری ہیلتھ کا آرڈٹ کیا گیا اور یہ انکشاف ہوا آج میں 2017 میں جو جس سے قصدالوں کے ٹھیکی سکین پر دیئے گئے تھے نیچی فرم کو اور اس سے جو ہے وہ ٹھیکے پر دیئے گئے جو ٹھیکی سکین ٹیسٹ کا عمل ہے اس میں جو مجال دکٹرز ہیں ان کے جالی دستکتوں کے ساتھ مریضوں کے ٹیسٹ سے شو کیے گئے بوگر سے رسیدیں جاری کی گئیں اور ان کی بنیاد پر جو ہے وہ 20 کروڑ روپے سے زائد پرائیوٹ فرم کو جو ہے وہ ادائیگیاں کر دی گئیں جبکہ یہ مجموعی 40% بڑھتے ہیں جو کہ جو ہے وہ جالی کیے گئے اور اس وقت میں جو ہے وہ خزانے کو خطیر رقم کا جو ہے وہ نقصان پہنچایا گیا اس حوالے سے آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی تفارش کی ہے کہ اس معاملے کی مزید چانمیم کی جائے اور جو اس کی تحقیقات ہیں اس کی ذمہ داران کا تیین کیا جائے لیکن دوسری جہانے محکمہ پرائیمری اینڈ سیکنڈری ہیلس کیئر بابیشتیار جو ہیں وہ اب اس آڈیٹ رپورٹ کو جس میں پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ جو ہے اس کی تمام طرح جو یہ سنگین کرپشن ہے وہ سامنے آئی ہے اس کو چھپانے کے لیے کوشنا آئے ہیں جی زہر چودری آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنی اپڈیٹ کیا آگے پڑیں اور آپ کو بتائیں شہر میں تجاوزات مافیا بے کابو ہے حاجی کیم کے باہر تجاوزات مافیا کا قبضہ ہے تجاوزات مافیا نے پوری سڑک پر قبضہ جمع لیا ہے سٹیشن سے لے کر پریس کلپ کی جانی بانے والے راستے پر ٹریفک کا نظام بیت درہم برہم ہے ہمارے نمائندے توکیر اکرم اس وقت وہاں پر برائراز موجود ہیں کیا صورتحال ہے اور انتظامیاں کیوں گفلت دکھا رہی ہے ان سے جانیں گے جی توکیر آجی بلکل یہ بات تو نہیں بتائی جا سکتی کہ انتظامیاں اس چیز میں کیوں گفلت دکھا رہی ہے لیکن حاجی کیم جو کہ ایک مصروف ترین شہرہ ہے اور معروف ترین شہرہ ہے جہاں پر اگر آپ حالات دیکھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ جو ہے وہ انتظامیاں کی نظروں سے پوری طرح سے اوجل ہے اگر میرا کیمرمن جمیل آپ کو تھوڑا سے لائیو مناظر دکھائیں تو آپ سڑک کا اگر آپ مناظر دیکھیں تو سڑک بلکل جو ہے وہ بند ہو چکی ہے جبکہ پارکنگ کے لیے اگر آپ فٹ پارکنگ پر دیکھیں تو واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ پارکنگ جو ہے وہ موٹر سائکلوں کی جو فٹ پاتھ ہے جو سینٹر لین ہے اس کے اندر جو ہے وہ بائک سپارکی گئی ہیں اور جو ریڈیاں ہیں اس پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ پیچھے جو ہیں وہ دکانے اگر آپ میرا کیمرمن جمیل آپ کو دکھا سکے تو کس طرف دکانے اور کہاں تک جو ہیں وہ تقریباً تین سے چار لائنز جو ہیں وہ ریڈیوں کی لگائی گئی ہیں اس سے آگے پھر رکشر رائیورز آ جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ٹریفک کا جو ہے وہ پوری طرح سے جو ہے وہ جیم ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ ٹائم ہونا شروع ہو رہا ہے رش کا اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر پوری طرح سے رش ہو جاتا ہے جس سے ٹریفک جو ہے وہ پوری طرح سے بند ہو جاتی ہے اور جبکہ یہاں سے جب ہمارے لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ جو مین جگہ ہے اندر وہاں کے جو مین دکاندار ہیں وہ بھتا لیتے ہیں یا کرایا لیتے ہیں باہر جو سٹالز لگانے والے ہیں پھر سٹالز والے جو ہیں وہ آگے ریڈی بانوں سے کرایا وصول کرتے ہیں اور جو پارکنگ مافیا وہ نہ تو کوئی یہاں پر سرکاری پارکنگ کی لگائی گئی ہے لوگ پرائیوٹلی جو ہے وہ یہاں پر بائیک پارک کرتے ہیں اور اس کا بھی جو ہے وہ ڈکٹے جو ہیں وہ ٹوکن جو ہیں وہ لوگوں سے لیے جاتے ہیں اور اس کا بھی کچھ سمجھ نہیں آتی کبھی یہاں پر بائیک چوری ہوتی ہیں ابھی کچھ دیر قبل جب میپا شہری آیا تو اس کا بھی یہی کہنا تھا کہ یہاں پر بائیک کھڑی کرتے ہیں وہ غائب ہو جاتی ہے پیسے بھی وصول زائد وصول کیے جاتے ہیں لیکن پھر بھی انتظامیہ جو ہے وہ نہ جانے یہاں پر کیوں نہیں آتی ہے ایسی کیا وجہ ہے کہ انتظامیہ یہاں سے آنے سے کتراتی ہے یا اتنی معروف شہرہ پر بھی آ کر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی بھی ایکشن نہیں لیا جا رہا ہے تجاوزات معافیہ کے خلاف انتظامیہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی ہے تکیر آپ کا بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا اس مطلق جبکہ دوسری طرف کریم بلوک مارکٹ میں بھی تجاوزات کی بھرمار ہے دکانوں کے باہر کاروبار لگا کر راگیروں کے لیے مشکلات کے امبار لگا دیے گئے تجاوزات کی وجہ سے شہریوں کو پارکنگ اور گزرنے میں بھی مسائل کا سامنا ہے صورتحال جانیں گے حافظ دلاور نیازی سے جی حافظ دلاور بلکل شہر میں تجاوزات ایک درینہ مسئلہ بن چکا ہے شہر کی تمام مارکٹوں میں جو تجاوزات ہیں وہ ایک حد تک بڑھ چکی ہیں جس کو کنٹرل کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے کوئی اقدامات نہیں دکھائی دے رہے میں اس وقت موجود ہوں کریم بلوک مارکٹ میں جہاں پر دکانوں سے کئی کئی فٹ باہر تک جو سٹاپ ہیں وہ لگائے گئے ہیں اور جو پلک کے لیے چلنے کے لیے ایریا ہے اس کو بھی جھکا گیا ہے اور جو یہاں پہی ہیں ان کو یہاں سے پیدل گزرنے بھی دشواری کا سامنا ہے اس کے حاصل ایک اور جو بڑا مسئلہ ہے وہ رونگ بارکنگ کا ہے اس وقت بھی کریم بلوک مارکٹ میں موٹر سائکلیں گاڑیاں جو ہیں وہ پارک کی گئی ہیں اور ان موٹر سائکل گاڑیوں کے باعث جو ہے باہر مین روڈ جو ہے اس کی ٹریفک بانی بھی جو ہے متاثر ہے جس کے باعث شہریوں کی گھنٹے جو ہے یہاں پر انتظار کرنا پڑتا ہے کیونکہ دن کے اوقات میں اس طرح رش نہیں ہوتا مارکٹ میں لیکن جب رات کے ٹائم یہاں پر رش ہوتا ہے تو کئی کئی گھنٹے جو یہاں پر باہر مین روڈ پر ٹریفک ہے وہ جیم رہتی ہے انتظامیہ کی جانب سے پارکنگ کی جانب سے اس رونگ پارکنگ کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو روکنے کے لیے کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے اس کے ساتھ جو متعلقہ ٹاؤن انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یہ تجاوزات کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی اقدامات نہیں کیا جا رہے جس کے باعث جو شہری ہیں وہ شدید مشکلات سے دو چار جی بہت شکریہ حافظ علاوہ آپ نے اپڈیٹ کیا میک میں وائل لائف کا شکار کی فیز ایک سو فیصد بڑھانے کا فیصلہ تیتر مرغابی اور دیگر جانوروں کے شکار کی فیصد بڑھانے کا فیصلہ وائل لائف کے شکار کی فیصد بڑھا دی جائے گی تفسیرات جان لیتی ہے اس تجویز کے بارے میں ایڈیٹر بیورکرسی کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر بتائیے گا جی بالکل میکمہ وائل لائف نے تیتر مرغابی اور دیگر جانوروں کی جو شکار کی فیصد تھی اس میں سو فیصد عذابہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور میکمہ وائل لائف نے جو ہے وہ سمری کبینہ کو رسال کیا ہے کہ تیتر مرغابی اور جانوروں کی فیصد جو پچیس روپے ہیں مہاک سلانہ اس کو بڑھا کر پانچار پر کیا جائے اور اس میں سو فیصد عذابہ کر دیا جائے اور اس سمری کبینہ کو مصول ہو چکی ہے اور کبینہ اپنے اگلے جلاس میں اس کی منظوری دے گی بہت شکریہ کے اثر کھوکر آپ نے اگاہ کیا حکومت پنجاب کا وبائی امراض کے بلال گنج ہسپتال کی اپگریڈیشن کا فیصلہ بلاج گل ہسپتال میں گائنی لیبر روم اور آپریشن تھییٹر بنایا جائیں گے تفصیلہ جانیں گے اس بارے میں کیسر کھوکر سے جی کیسر کھوکر جی بلکل حکومت پنجاب نے بلال گنج ہسپتال جو ہے وہ اس کو اپگریڈ کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلال گل ہسپتال جو ہے وہ وبائی امراض کا سپتال تھا لیکن آپ اس کو جنرل سپتال میں تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور میکمہ پریمری ایلتھ کیئر کے مطابق جو ہے اس سپتال میں گائنی یونٹ بنے گے لیبر روم بنے گے اپریشن تھیٹر بنے گے اور مختلف جو سپیشلائزیشن ہے ان کے وہاں کنسلٹر اور ڈاکٹر بیٹھے گے تاکہ اس سپتال کو بھی ایک جنرل سپتال میں تبدیل کیا جا سکے اور وبائی امراض کے علاوہ جو ہے دوسری امراض کا بھی وہاں پر علاج ہو سکے اس حوالے سے بقیدہ طور پر پلان تیار کیا گیا ہے اور سیکٹری پریمری ایلتھ کیئر علی جانرخان نے اس حوالے سے کل بلالگا جو سپتال کا دورہ بھی کیا ہے اس کا پلان تیار کیا جا رہا ہے اور سیکٹری پریمری ایلتھ کیئر نے اس حوالے سے پلان مانگ لیا ہے تاکہ اور ڈیولمنٹ ونگ جو بیکمہ پریمری ایلتھ کیئر ہے وہ اس کا پلان تیار کر رہا ہے تاکہ اس حصفتال کو جو ہے بہتر کیا جا سکے اور وبائی مراز کے علاوہ دیگر مراز کا بھی اس حصفتال میں علاج مالجہ ہو سکتے ہیں کیسے ککھر آپ کا بہت شکریہ محکمہ جنگلی حیات کا جلو پار کے خالی انکلوئیرز سے متعلق بڑا فیصلہ سامنے آ گیا انکلوئیرز پرائیویٹ وریڈرز کو لیز پر دینے کی بجائے محکمہ خود کام کرے گا تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں کومل اسلم سے جی کومل محکمہ جنگلی حیات کی جانب سے جلو پارک میں موجود جو خالی انکلوئیرز ان کے لیے بڑا اعلان کیا گیا تھا کہ اس طفعہ پہلی طفعہ جو تھا وہ پرائیویٹ بریڈرز کو نلام کیے جا رہے تھے انکلوئیرز اس وقت بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ڈیپٹی ڈیریکٹر لاہوری جنٹرمیر احمد جنجوہ موجود ہیں ان کی طرف بڑے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سر بتائیے گا پہلے تو بریڈرز کو دینے کے بارے میں اعلان بھی کیا تھا نلامی بھی ہوئی اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ خود کام کرے گا اس کی کیا وجہ ہے ہاں جی اس میں آپ کو بتایا ہے کہ دپارٹمنٹ نے یقین یہ ایڈورٹائز کیے تھے لیکن جب ان لوگوں کی بیٹز آئی ہمارے پاس تو اس کو پھر ہم نے جو ہماری کمیٹی جو ہے اس کو بجوایا تو انہوں نے اب دیکھا تو وہ جو ہماری ریکوائرمنٹ سے اس کے مطابق نہیں تھے سر لائن لائے جائیں گے ہم یہ بہت دیر سے سن رہے ہیں کہ پہلے جو تھا انتظامیاں بہت عرصے سے میوزیم کو بھی بہتر کرنے کے بارے میں بتایا تھا کبھی کہا جاتا ہے اس کو رن کر دیا جائے گا کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ بھی مزید کچھ ٹائم لگے گا تو کیا کوئی مختص ٹائم ہے کہ اس طفعہ خالی انکلوجر پر کب تک کام کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا سیاہ کتنا اوری انتظار ہے جی جی اس میں کوئی شک نہیں ہے جو میوزیم کے حفاظ سے آپ کہہ رہے ہیں وہ ہم نے ورکارٹر کر دی ہے میوزیم جائے وہ رن ہو گیا ہے وہاں پہ آپ جائیں دیکھیں جو اس کو منیٹر کرے گی دیکھے گی کجز وغیرہ اس کے بعد ہم اس کو جو لائنم ہاں بھی شفٹ کر دیں گے بلکل ڈی جی صاحب کی ہدایات جو ہیں وہ اس کے مطابق جلد جلد کام مکمل کرنے کے حوالے سے جو ہے وہ ہدایات کر دی گئی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کومن اسلام بہت شکریہ آپ نے اپ ڈیٹ کیا آئندہ انتخابات کے معاملے پر پیپلز پارٹی کا اگلی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس آئندہ ہفتے لاہور میں متوقع ہے سابق صدر آسف علی زرداری بلاول بٹو زرداری اور دیگر رہنما بھی شریک ہوں گے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس بارے میں حسن علی سے حسن بتائیے گا آج بلکل آئندہ انتخابات کا معاملہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اگلی سینٹرل ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں بلانے کا فیصلہ جو ہے وہ کر لیا ہے پیپلز پارٹی کی سی ای سی کا اجلاس آئندہ ہفتے لاہور میں متوقع ہے اور اجلاس میں سابق صدر آسف علی زرداری چیئرمن بلاول بٹو زرداری ان کے ساتھ ساتھ جو دیگر میمبران ہیں وہ شرکت کریں گے اجلاس پیپلز پارٹی نے حالیہ کراچی میں ہونے والی سی ای سی میں پانچ رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو سنوار کو الیکشن کمیشن سے ملاقات کرے گی کمیٹی الیکشن کمیشن سے مقررہ وقت میں انتخابات کروانے کے حوالے سے جو ہے وہ اپنی رائے دے گی اور اس حوالے سے یہی کہا جائے گا کہ انتخابات جو ہے مقررہ وقت میں کروائے جائیں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس کمیٹی میں سید نیر بخاری شہری رحمان چھے سل کریم کنڈی اور دیگر جو ہے ان کو شامل کیا گیا ہے جبکہ کمیٹی آئندہ سی سی میں الیکشن کمیشن کے ساتھ ہونے والی انتخابات کے حوالے سے ملاقات کروانے کے حوالے حسین علیہ آپ کا بہت شکریہ آپ نے ابیٹ کیا اب آپ کو بتائیں سینٹرل پولیس آفیس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کا ون سیون ایٹ سیون کمپلینٹ سینٹر کا اچانک دورہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے زیر التوار شکایات بارت دریافت کیا شکایات کے ازالے کا عمل بھی شک کیا مزید اس دورے کا حوال جانتے ہیں علی ساہی سے جی علی ساہی آج بلکل آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے آج جو آئی جی کمپلینٹ سیل ہے اس کا اچانک دورہ کیا ہے وہاں پر بزریا کال شہریوں کی شکایات سنی ہے اور موقع پر احکامات جاری کیے ہیں حافظہ باد سے موصول ہونے والی درخواست پر ڈی پیو حافظہ باد کو ذاتی نگرانی میں پوری ازالہ کرنے کا حکم دیا ہے سپروائزری افسران کو ون سیمن ایٹ سیمن سے بجوائی گئی شکایات پر ایکشن لے کر شہریوں کو ہر ممکن دلیف پر اہم کرنے کی ہدایت کی ہے اندراج مقدمہ میں تخییر کی شکایات پر جمہ دران کے خلاف ایکشن ہوگا بزریا کال اکم ایسی میل اور دیگر ذرائع سے مصول ہونے والی شکایات پر اری ساہی آپ کا بہت شکریہ انہیں اپڈیٹ کیا ڈرگ کورٹ میں چھر میں نوردور ممران کو نا لگانے کا معاملہ ڈرگ کبیونر میں چھے ماہ سے جج مقرر نہ ہو سکے وضوعات کیا ہیں شاہی نتیق سے جانیں گے جی شاہی نتیق بتائیے گا جی لاہور میں ڈرگ کورٹ جو ہے وہ اہم عدالت ہے جہاں پر ڈرگ مافیا کے کیسز جو ہے وہ یہاں پر سنے جاتے ہیں جتنے بھی میڈیکل سٹور ہیں وہاں پر جو بغیر لیسنس کے میڈیکل سٹور چلائے جارہے ہیں ان کے چلان جو ہے وہ یہاں پر پیش کیے جاتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ چھے ماہ سے زائد عرصہ گزر چکا ہوا ہے یہاں پر نہ جج موجود ہے نہ یہاں پر دو ممبر جو ہیں وہ موجود ہیں جس کی وجہ سے جو عدالت میں کیسز ہیں وہ التواہ کا شکار ہو رہے ہیں ساحل ہی ناتے ہیں اور یہاں سے واپس جو ہے وہ چلے جاتے ہیں اڈیشنل چارلز بھی جو ہے وہ دیا گیا تھا سیشن جج کو لے کر دارتی تاتیدات کی وجہ سے سیشن جج بھی جو ہے وہ اس وقت رخصت پڑا ہے لوگوں کو کیا پریشانی ہو رہی ہے میرے پاس یہاں پر مون کھوکر ایڈوکیٹ موجود ہیں ان سے ہم اس سوال سے بات کرتے ہیں مون صاحب یہ بتائی گا کہ آپ کل بھی آئے تھے آج پھر آئے ہیں کیا پریشانی آپ کو رہی ہے شایشن جج لہور نے اڈیشنل چارلز دیا تھا جو کہ وہ وہ لوگ بھی اس وقت سیٹ میں موجود نہ ہے جبکہ ڈراغ کورڈ کے جیج صاحبان جو ہے کچھ حرصے سے اپنی کورڈ میں موجود ہیں جس کے وقت سائلن ان کو نہایت پرشانی کا باعث ہے ڈراغ انسپیکٹر آپ نے ہاتھ درمی کرتے ہوئے نجائز اپنے لوج کرتے ہیں جو کہ سائلن پری رہی ہے شائع نتی کا آپ کا بہت شکریہ نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہے